ہلو گائز ویڈیو ایسٹی آف فیچر ایڈوکیشن ایٹیوب چینل مائن ایم ایم ایزہ بشیخ تھاکور آر آج کے اس ویڈیو میں آپ کو بتانے والا ہوں ہیمانچل پرادیش انیورسٹی میں ہو رہی اسسٹنٹ پروفیسر کی بھرتیوں کے بارے میں تو ویکنسیز آج جاری کی گئی ہیں اٹھارہ آٹھ دو ہزار بیس کو اور اس کے لیے اپلیگیشن فارم بھرنے کی جو لاسٹیٹ ہے وہ ہے سات ستمبر دو ہزار بیس تو اس ویڈیو کن تک پورا دیکھئے تاکہ آپ کو اس کی الیجیبیلٹی کرائیٹیریہ اور باقی ساری فارمیلٹیز کی ساری جانکاری مل سکے ویڈیو چھلے گے تو لائک سر اٹھ کر اور ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ہیمانچل ایگزامز اور ہیمانچل جوبز کی ساری اپ ڈیٹس پانے کے لیے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ آنے والے ویڈیوز کی نوٹیفکیشن آپ کو مل سکے بات کریں گیٹر اس نوٹیفکیشن کی یہ نوٹیفکیشن کے جو ویکنسیز بتائی گئی ہیں اسسٹنٹ پروفیسر کی یہاں پہ ویکنسیز ہیں جس کے لیے آن لین ابلیگیشن فارم بھرنا شروع ہو چکے ہیں 18 اگست 2020 یعنی کی آج سے اور لاسٹیٹ رہے گی اس کے لیے 7 ستمبر 2020 اس کے لیے آپ ویب سائٹ پہ جا سکتے ہیں hpuniv.ac.in یعنی کی hpuniv.ac.in یا پھر recruitment.hpusimla.in پہ تو یہاں پہ جا کے آپ کو اس کا لنک مل جائے گا اور وہاں پہ آپ آن لین ابلیگیشن فارم اس کے لیے بھر سکتے ہیں اب اس میں ایک ایمپورٹنٹ بات ایک آپ کو بتا دوں یہ جو نوٹیفکیشن جاری کیا گیا ہے اس کے لیے پہلے بھی ایک نوٹیفکیشن جاری کیا گیا تھا جس کا نمبر تھا 17.0019 جو کی جاری کیا گیا تھا 30.002.19 کو اس کے لیے جس نے بھی ابلیگیشن فارم بھرا تھا ان کو دوبارہ سے اس کے لیے اپلیگیشن فارم بھرنے کی ضرورت نہیں ہے وہی جو recruitment notification ہے اس کو دوبارہ سے جاری کیا گیا ہے دوبارہ سے یہ vacancies کے لیے اپلیگیشن فارم بھرے جا رہے ہیں reason اس میں بتایا گیا ہے یا تو inadequate number of application اس میں آئے تھے یعنی کم اپلیگیشن اس میں بھرے گیا تھے تو دوبارہ سے موقع دیا گیا ہے applicants کو اس اپلیگیشن فارم کو بھرنے کے لیے تو جنہوں نے پہلے submit کر رکھا ہے ان کو دوبارہ سے submit کرنے کی ضرورت نہیں ہے وہ جو پہلے کے جنہوں نے submit کیا ہے وہ اگر کچھ edit کرنا چاہتے ہیں یا نیا application نئی post کے لیے دوسری department میں بھرنا چاہتے ہیں وہ بھر سکتے ہیں وہ ساری formalities وہ کر سکتے ہیں لیکن جس نے post کے لیے apply پہلے سے کیا ہے اس کو دوبارہ سے fees دینے کی ضرورت ہے یا نیا application form بننے کی ضرورت نہیں پڑے گی اب بات کریں گے ان vacancies کی تو vacancy ہے assistant professor کی جس کے لیے آپ کا pay scale رہے گا پاندرہ ہزار چھے سو سے انتہالیس ہزار سو پلس چھے ہزار جو اس میں grade پہ ملے گا آپ کو اس میں جو اگر بات کریں post graduate center hp university شملا 5 میں تو یہاں پہ bioscience botany کی ایک vacancy bioscience zoology کی یہاں پہ دو vacancies biotechnology microbiology کے لیے ایک chemistry computer science کے لیے ایک economics کے لیے دو english کے لیے ایک foreign languages دو history ایک institute of vocational studies ایک journalism and mass communication ایک laws ایک mathematics ایک performing arts philosophy sanskrit visual arts ایک ایک vacancy international center for distance education and open learning میں economics hindi journalism and mass communication and music public administration کی ایک ایک vacancy ہے hp university department of evening studies the mall shimla commerce economics english hindi history mathematics political science public administration hp university regional center dharm shala mca 2 economics 1 geology 2 hindi 1 laws 2 sanskrit 1 mba 2 vacancies univeristy college of business studies avalage 4 shimla 4 اس میں bba subject کے لیے 2 vacancies bca subject کے لیے 2 vacancies university institute of technology summer hill shimla 5 civil engineering کے لیے 3 vacancies electrical engineering 7 vacancies ece 5 vacancies information technology computer science engineering 5 vacancies mechanical engineering 1 vacancy university institute of legal studies avalage 4 shimla 4 history subject and laws 1 vacancy total vacancies in different departments which are left in the different departments which are left in the description which are left in the description which are left in the description which are left in the department which are left in the department which are left in the educational qualification if you have to talk about that UGC Regulation 2018 or AICTE norms 2019 which are adopted have a decision of course according to the essential qualification experience or other eligibility conditions it will be that so that UGC Regulations 2018 and AICTE norms 2019 according to our educational qualifications which will follow the which will be given and you can go check and you can go and you can get جائے گا زیادہ انفرمیشن کے لیے آپ جا سکتے ہیں www.hpuniv.ac.in یہاں پہ بھی یہ انفرمیشن دی ہوئی ہے یا پھر آپ جا سکتے ہیں ugc.ac.in یا پھر aicte-india.org بات کریں اس کے لیے آپ کی فیس کی تو جنرل کٹیگری دو ہزار روپے اس میں آپ کو اپلیگیشن فیس دینی ہوگی AWS of HP, SC of HP, ST, OBC, BPL کے لیے یہاں پہ فیس رہے گی PL AND for HAPC کے لیے یہاں پہ کوئی بھی فیس جو ہے آپ کی نہیں لی جائے گی اور جو ایک بار فیس پہ آپ نے کر دی ہوگی وہ ری فنڈ بھی یہاں پہ نہیں کی جائے گی. موڈ off payment کی یہاں پہ بات کریں آپ اپنی جو فیس ہیں اس کو online pay کر سکتے ہیں by debit اور credit یا پھر internet that banking کے دورہ. اب بات کرتے ہیں اس کے لیے ادھر جو آپ کی انسٹرکشن بتائی گئی ہیں تو اس میں آپ کو جو ہے اپنی اپلیکیشن فارم جو آپ نے آن لائن بھرا ہوگا اس آن لائن اپلیکیشن فارم کو ڈاؤن لوڈ کر کے اس کی ہارڈ کوپی جو ہے آپ کو بائی پوست بھیجنی ہوگی ایڈریس بتا دوں آپ کو تو ایڈریس رہے گا the deputy registrar recruitment branch hp university گیانپات سمر ہل شملا 171005 hp اس کے اس ایڈریس پہ جو آپ کے ڈاکیمنٹس جو آپ کا آن لائن اپلیکیشن فارم ہے اور جو آپ نے ڈاکیمنٹس اپنے اپلوڈ کیے ہوں گے آن لائن اپلیکیشن میں وہ سارے اٹیچ کر کے آپ کو بھیجنے ہوں گے اس ایڈریس پہ 22 ستمبر 2020 سے پہلے پہلے تو ہارڈ کوپی بھی آپ کو اس کی بھیجنی ہوگی تو ادھر گائز آج کسی ویڈیو میں ویڈیو اچھا لگا ہو لائک ضرور کریں چینل کو سبسکرائب کر کے ضرور جائیں تاکہ اس طرح کی جو ویڈیو چینل پہ اپلوڈ ہوتی ہیں ہیماچل جابز اور ہیماچل اگزام سے ریلیٹڈ جو انفرمیشن آتی ہے جو نوٹیفکیشن آتی ہے یا پھر اس سے ریلیٹڈ جو ایمپورٹنٹ قویشنز یا پھر ایمپورٹنٹ قویشن پیپر ہوتے ہیں وہ ویڈیوز پانے کے لیے بیل آئیکن بھی ضرور پریس کر دیں سبسکرائب کسی ویڈیو ملتے ہیں سی طرح کی نیکس ویڈیوز میں